دوستو منٹرو سلیلہ سلیلہ سپیچ انڈھیرنگر کا یوٹیوب چینل اور آٹیزم اور ایڈی ایڈی کو پر بات آپ کیا سوچ رہے تھے سو ویڈیو کے بعد کوئی اور ویڈیو نہیں آئے گا نہیں لیکن آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ کمنٹس بہت امپورٹن ہوتے ہیں میرے لیے جب آپ مجھ سے کہتے ہیں کچھ ویڈیوز بنانے کے لیے فریم کرنے کے لیے تو تیفی نکلی مجھے اس طرف جانا پڑتا ہے اور جاؤں گا کیونکہ سو ویڈیو ہوئے ہیں دو سو بھی ہو سکتے ہیں پانچ سو بھی ہو سکتے ہیں ہزار بھی ہو سکتے ہیں سکائز ڈیلیوٹ جب تک آپ کے سوال آتے رہیں گے جواب میں ویڈیوز آتے رہیں گے آج کا جو سوال ہے آج کا جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو ہے کافی زارے پیرنٹس نے اس بارے میں کمنٹ کیا ہے تو یہ کمنٹ ورپلی ہوتے ہیں کافی کال پر ہوتے ہیں ضروری نہیں یوٹیوب پر کمنٹ ہو تو دوستو یہ جو کمنٹ ہے یہ کمنٹ کیا کہتا ہے یہ کمنٹ کہتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں پائ کشک کرتے ہیں کوئی سمان اٹھا کے ہمیں مار دیتے ہیں سلاپ کر دیتے ہیں ہمیں تو یہاں نہ کہیں فزیکل ہونے کی کوشش کرتے ہیں مارتے ہیں ٹینڈم ترو کرتے ہیں ہم کیا کرے تو دوستو اگر آپ کا بچہ normal ڈی ایڈی ایڈی اور اوٹیسٹک نہیں ہے تب بھی یہ بیہیوئر پرابلم آپ کے بچے کے ساتھ ہو سکتی ہے یہ ویڈیو سب ہی بیرنس کے لیے ہے تو اس میں کوئی رسٹریکشن نہیں ہے اگر آپ کو بچائے ای ڈی ایس ڈی ہے یا آٹسٹیک ہے تو آپ دیکھیں اور دوسرے لوگ نہیں دیکھیں دوستو یہ جو پرابلم ہے یہ پرابلم گریجلی ڈیولپ ہوتی ہے کیونکہ بچے کی جب ہم نیڈ کو فیڈ کرتے ہیں یعنی اسے این ایف فینومینا بولتے ہیں یعنی نیڈ کو فیڈ کرنا جب آپ ایسے کرتے رہتے ہیں بچہ کوئی ٹینٹم تھرو کرتا ہے گصہ کرتا ہے نوملی یہ چیزیں سٹارٹ ہوتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے چلا رہا ہے اسے کوئی چیز اٹھا کر کے آپ نے دے دی بچہ بیزی ہو گیا جیسے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت زیادہ روتا ہے چلا رہتا ہے آپ اسے ٹیبلیٹ یا فون دے دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ روتا ہے چلا رہتا ہے آپ اسے چوکلیٹ دے دیتے ہیں یعنی جب آپ اسے برائب کرتے رہتے ہیں تو اسے عادت پڑ جاتی ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے اگر مجھے اپنی کسی بھی نیڈ کے لیے سیکل کرنا ہے تو جب آپ اس کی نیڈ کو فیڈ کرتے رہتے ہیں تو پرابلم آپ کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے اٹی میٹلی وہ چیزیں کیا تھے کیونکہ آپ بھی سب نیڈ کو فیڈ نہیں کر پاتے تو جب نیڈ پوری نہیں ہوتی پہلے اسے ٹائم لگتا ہے جیسے پہلے اس نے دس منٹ رویا پھر آپ نے اس کی ضرورت پوری کری اس کے بعد اس نے کیا کیا وہ پانچ منٹ میں سمجھ جاتا ہے کہ مجھے یہ سب کرنا ہے تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی تو جب آپ اس کی ضرورت پوری نہیں بات میں وہ ایکسسیب ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ چیز کہی ہے تو اسے پورا کیجئے تو وہ گصہ دکھاتا ہے وہ ٹینٹرم درو کرتا ہے آپ کے گھر کا سمان اٹھا کے توڑ فور دے گا آپ کو سلاپ کر دے گا آپ کو بائٹ کر لے گا اگر آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کریں گے اور وہ دانت بھیج بھیج کے آپ کو اپنا گصہ دکھائے گا تو یہ بہت امبارڈنٹ ہے کہ آپ ان نیڈز کو کبھی فیڈ نہ کریں اگر سٹارٹنگ سے لیکن اگر آپ کر چکے ہیں اور یہ بیہیوئر آ رہا ہے تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا پہلے ایک مہینہ یہ تیرپی آپ کی ون منت تک چلے گی یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں جو آپ کو فالو کرنی ہے یہ آپ کی ون منت تک چلے گی ایک مہینے تک آپ دھار لیجئے پوری فیملی ڈیٹرمن کہ آپ کو بچے کی کسی بھی نیڈ کو اس کے چیخنے پر چلانے پر ٹینٹرم تھرو کرنے پر نہیں پوری کر دیئے وہ کچھ بھی کریں اگر وہ سمپل ٹینٹرم تھرو کرتا ہے روتا ہے چلاتا ہے تو وہ روم چھوڑ کے دوسرے میں چلے جائیے اسے ٹوٹلی اگنور کر دیجئے اور اگر وہ فیزیکل ہوتا ہے اس نے اگر آپ کو سلاپ کیا تو آپ بھی اس کو ہلکا سا سلاپ کرنے کی کوشش کیجئے اور فنگر یوں کر کے آنکھ دکھا کر کے زور سے پھولیے نو it is very important ایسا مست سوچئے کہ آپ نے بچے کو سلاپ نہیں کرنا ہے بچے کو گصہ نہیں کرنا ہے اگر آپ ایشن پیرنٹس ہیں انڈیا کے پاکستان کے ہیں تو مان کے چلیے کہ آپ کے بلڈ میں ہیں آپ کو تھوڑا 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 یہ سب کچھ کرنا پڑے گا دوسری بات اگر وہ آپ کے بال پکڑ کے یوں کھڑا ہو جاتا اور چیہی کھڑا تو آپ بھی اس کے بال پکڑ لیجی چھوڑو leave it come on leave it فنگر دکھا کر کے آپ یہ ساری کی ساری چیزیں کریں گے نو تاکہ بعد میں وہ جب آپ آنکھ دکھا ہیں فنگر کریں نو تو وہ سمجھ جائے کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے اسی طرح سے جب وہ آپ کو بائٹ کرتا ہے آپ بھی ہلکا سا تو اس کے سکن کو اپنے ٹیتھ میں لے لیجیے آپ اچھلی آپ جانتے ہیں آپ سمجھ دار ہیں آپ اتنی بری طرح بائٹ نہیں کریں گے لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا احساس آپ دلا سکتے ہیں جب وہ آپ کو پنچ کریں تو آپ بھی اس کو پنچ کریں یعنی give him the taste of his own medicine اس کی اپنی دوا اس کو پلانے کی کوشش کیجئے جو آپ کو پلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے جب آپ کرتے رہیں گے اور موروور جب وہ روتا ہے چیختہ چلاتا ہے ساری فیملی اپنے دل پہ پتھر رکھ لے کیونکہ میں نے پہلے بولا کہ یہ پریکٹس کونٹینوسلی آپ کو ایک مہینے کے لیے کرنی پڑے گی جو بھی بیہیوئر آپ ستھانا چاہتے ہیں کچھ بچے ایسا کرتے ہیں موبائل فون لینے کے لیے کچھ کرتے ہیں چاکلیٹ لینے کے لیے کچھ کرتے ہیں ٹی وی چلانے کے لیے کچھ کرتے ہیں اپنی کسی اور میڈ پوری گڑ دی یا کسی اور نے بیچ میں بول کے گئے دی چلو کوئی بات نہیں بچ چلو رہے کر دو تو آپ کو ریزلٹس کبھی نہیں ملے گے تو دوستو آپ اس طریقے سے ہٹنگ کے بیہیوئر کو یا پائٹنگ کے بیہیوئر کو یا کسی بھی اب نومل بیہیوئر کو منزل کر سکتے ہیں ٹرائی کیجئے اگر پیر بھی کچھ پرابلوم باتی ہیں میرا نمبر ہے 8168790299 یہ انڈیا کا نمبر ہے آپ انڈیا کا آئی ایس ڈی کوڈ اس کے سامنے ضرور پری فکس کر لیں اگر آپ انڈیا کے باہر سے کال کریں انڈین کنسلیٹیشن 1000 انڈیا کے باہر سے اگر آپ کنسل کرنا چاہتے تو 2000 آپ کو اکاؤنٹ میں ٹرانسل کرنا ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی کمنٹ ضرور کرتے رہیے آٹیزم ایڈی 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 101 ویڈیو چاہتے ہیں با با